السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز حاضرین محدثین اور ایمان بہت سے علاقوں کا ملکوں کا سفر کیا آپ کئی بار سنتے ہوں گے فلا عالم فلا محدث نے مصر کا شام کا مکہ کا مدینہ کا بصرا کوفا بغداد اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں کا سفر کیا اور اکثر محدثین نے کئی کئی ملکوں کا کئی کئی علاقوں کا سفر کیا ہے تو یہ محدثین جو سفر کرتے تھے جو مشقت برداشت کرتے تھے اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے کن اجوہات کی وجہ سے وہ مختلف علاقوں کا اور مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں پانچ مقاصد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلا مقصد حدیث حاصل کرنا حدیث حاصل کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابے کرام رضی اللہ عنہ مشمعین کا دور جب شروع ہوا اور علاقے فتح ہونے لگے تو صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے دینہ ہی میں تھے پھر بعد میں اور دیگر علاقوں کی طرف پھیلے شام کی طرف گئے عراق میں گئے اور عراق کے مختلف شہروں میں بسرہ کوفہ بغداد وغیرہ میں آباد ہوئے تو صحابہ منتشر ہو گئے مختلف علاقوں میں چلے گئے ایک جگہ تمام صحابہ موجود نہیں تھے تو اگر کسی حدیث کے بارے میں جاننا ہو کہ فلا مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے تو اس مسئلے کی جانکاری کے لیے صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا اب کوئی صحابی کسی ملک میں ہے کوئی صحابی کسی ملک میں ہے تو اس لیے محدثین نے ائمہ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مختلف صحابہ کے پاس ہے انہیں حاصل کیا جا سکے انہیں محفوظ کیا جا سکے اور انہیں امت تک پہنچایا جا سکے یہ پہلا مقصد تھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ حدیث کے سلسلے میں پختگی بساوقات کیا ہوتا تھا کہ کسی صحابی نے حدیث سنا ہے لیکن صحیح سے ان کو معلوم نہیں کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا تو اب کسی اور صحابی کو پکا معلوم ہے کہ بات یہی تھی جو اس مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا تو اب ایک صحابی سے سنا تو اس حدیث کے سلسلے میں مزید مختگی کے لیے کوئی کنفیوزن تھا یا مسئلہ ادھورہ تھا حدیث ادھوری سنیتی تو دوسرے صحابی کے پاس جاتے تھے تاکہ مکمل حدیث کی جانکاری حاصل ہو جائے اور اس حوالے سے تابعی تو چھوڑیے خود صحابی صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش تھا اس حدیث کے جتنے جانکار تھے امام صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا سوائے ایک صحابی کے کے گھر ٹھے رہے اور یہ مدینہ ہی میں رہا کرتے تھے مدینہ سے اس ایک حدیث کی جانکاری کے لیے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا تھا اور یہ صحابی کہاں رہتے تھے مصر میں مدینہ سے مصر صرف ایک حدیث کے سلسلے میں پختگی مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا اس سلسلے میں اتنی مثالیں ہیں کہ آپ رشک کریں گے محدثین نے تابعین نے اور تبا تابعین نے برداشت کیے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو امت تک پہنچایا جا سکے تو یہ دوسرا مقصد تیسرا مقصد تھا سفر کرنے کا عالی سند کا حصول عالی سند عالی سند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے محدث کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے جو ہیں وہ کم سے کم ہوں کم سے کم ہوں جیسے ہمارے زمانے سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اگر دیکھا جائے تو پچیس چھمبیس چھوبیس تیس واسطے بنتے ہیں ایسے واسطے بنتے ہیں تو عالی سند یعنی بیچ میں کوئی مائنس ہو جائے ڈائریکٹ میں سلو جیسے میں نے اپنے کسی استاد سے سنا انہوں نے کسی سے سنا تھا اور انہوں نے جس سے سنا تھا وہ ابھی زندہ ہے تو ڈائریکٹ میں اپنے استاد کے بجائے استاد کے استاد کے پاس چلے جاؤں تاکہ بیچ میں استاد کا جو ہے سلسلہ وہ مائنس ہو جائے اور ان کے استاد سے میں سلو یہ عالی سند ہو جاتی ہے تو اس عالی سند کو حاصل کرنے کے لیے محدثین سفر کرتے تھے تاکہ ان کے اور نبی کے درمیان واسطے جو ہیں وہ کم سے کم ہوں یحیع بن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں آخری وقت ان کا چل رہا تھا ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے انہوں نے کہا خالی گھر اور عالی سند دو چیز خالی گھر تاکہ سکون سے پڑ سکو اور عالی سند تاکہ میرے اور نبی کے درمیان کم سے کم واسطہ رہے ابو العالیہ رحمہ اللہ تابعی ہیں کہتے ہیں کہ ہم بسرہ میں تھے بسرہ میں صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے واسطے سے ہم کوئی حدیث سنتے تھے اور صحابہ ابھی زندہ ہیں کوئی مدینہ میں رہ رہا کوئی کہیں رہ رہ ہم بسرہ میں وہ حدیثیں صحابہ کے واسطے سے سنتے تھے لیکن جب تک ہم صحابہ کے پاس جا کر کے ڈائریکٹ ان سے نہیں سن لیتے تھے ہمیں وہ خوشی نہیں ملتی تھے تو بسرہ سے جا کر کے مدینہ یا اور مختلف علاقوں میں جاتے تھے تو یہ تیسرا مقصد عالی سنت کا حصول چوتھا مقصد یہ ہے راویوں کے حالات کی جانکاری جیسے مجھ سے پانچ لوگوں نے وہی بات بیان کی پانچ لوگوں نے اب یہ پانچ لوگ ہیں کیسے یا میں نے اپنے استاد سے سنا اب انہوں نے کسی اور سے سنا تھا انہوں نے کسی اور سے سنا تھا تو اب یہ تمام لوگ جو بیچ میں آ رہے ہیں جو چین ہے جو یہ سلسلہ ہے بیچ میں کون کیسا ہے ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا اچھا تھا برا تھا اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرتے اس کا بہت فائدہ تھا آپ سوچیں اگر راویوں کے بارے میں مکمل جانکاری نہ ہوتی تو کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث ضعیف ہے کونسی موضوع ہے کونسی منگھڑت ہے اس کی جانکاری ہمیں نہیں ہوتی محدثین نے سفر کیا مختلف علاقوں میں گئے راویوں کا کچھا چٹھا پورا مکمل طور سے بیان کر دیا اے ٹو زیڈ مکمل پوری تفصیل بیان کر دی کہ یہ کیسا تھا کیا کرتا تھا کھاتا کیسے تھا پیتا کیسے تھا بولتا کیسے تھا معاملات کیسے تھے ساری چیزیں بیان کر دی تاکہ اس کے بارے میں حدیث اس سے لینا ہے کی نہیں لینا ہے اس کی مکمل جانکاری ہم کو حاصل ہو جائے پانچوہ اور آخری مقصد احادیث کے نقد و علل کے سلسل یعنی احادیث پر کسی نے کوئی جرح کی ہے کوئی بات کہی ہے اس کو صحیح کہا ہے اس کو ضعیف کہا ہے حدیث کے سلسلے میں مکمل تفصیلات اس کے تعلق سے بڑے بڑے علماء سے مذاکرہ کرنے کے لئے ان سے میٹنگ کے لئے ان سے ملاقات کے لئے آپ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو علماء کی باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی مذاکرے کی میٹنگ علماء بیٹھتے تھے علاقوں سے مختلف علاقوں سے سفر کر کے علماء آتے تھے محدثین آتے تھے ایک جگہ بڑھتے تھے کوئی حدیث آتی تھی اس حدیث کے سلسلے میں آپ کی کیا رہا ہے اس حدیث کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں اس سے کیا مسئلہ نکالنا ہے تو احادیث کے نقد و علل کے سلسلے میں علماء سے مذاکرہ کرنا حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری کے یہ بھی استاد ہے عراق میں رہتے تھے عراق سے مکہ سفر کر کے جاتے تھے کس لیے سفیان بن عوینا رحمہ اللہ سے مذاکرہ کرنے کے لیے مختلف حدیث لیتے تھے اتنی حدیثوں کے بارے میں سفیان بن عوینا رحمہ اللہ سے مذاکرہ کرنا ہے عراق سے سفر کیا مکہ پہنچے مکہ پہنچ کر کے ان سے ملاقات کی مذاکرہ کیا کہ میں نے اس حدیث سے یہ سمجھائے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ مذاکرہ کرنے کے لیے محدثین مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے یہ پانچ اہم اور بنیادی مقاصد خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحلہ فی طلب الحدیث کے اندر لکھا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ چار سو تر سر ڈیجری میں ان کا انتقال ہوا یہ مختلف مقاصد اور مختلف ضروریات اور مختلف اسباب کی وجہ سے محدثین مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے اور ہمارے سامنے آج احادیث اس کا زخیرہ موجود ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہے اس کے پیچھے ائمہ کی محدثین کی پریشانیاں ہیں مشقتیں ہیں ان کے اسفار ہیں مختلف علاقوں پر جانا ہے اور جو ہے ان کا پیسے خرچ کرنا ہے تاکہ امت کے لوگوں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح طریقے سے پہنچ سکے رحمہم اللہ اجمعین اللہ رب العالمین ان تمام ائمہ اور محدثین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا